یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ 29 جون کو سینما گھر میں کارتی کررین انکیر ایڈوانی کے مووی ستھے اپریم کی قطعہ مووی سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی آج اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی چھٹوا دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی سٹل ابھی تک بھی بہت اچھی باکس اسکلیشن کر رہی ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ 29 جون کو سینما گھر میں ذرہت کے ذرہ بچ کے مووی سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کو ایڈنز کی طرف سے شاندار رسپونڈ ملا ہے جس کی وجہ سے یہ مووی باکس سوکیشن پر سپر ہٹ ثابت ہو چکی ہے اسی طرح کا رسپونڈ اس مووی کو بھی مل رہا ہے اس مووی میں کارتے کرنے کہہ رہا ہے ایڈوانی کی جوڑی کو ایڈنز کی طرف سے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ مووی باکس سوکیشن پر تابر توڑ کلیکشن کر رہی ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ستھیا پریم کی کتھا ہونے پھلے پانچ دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائد میں کتنی باکس سوکیشن کر لی ہے اور یہ مووی اپنے چھٹویں دن کتنی باکس سوکیشن کرنے والی ہے اس مووی کا بجٹ کیا تھا اور یہ مووی باکس سوکیشن پر ہٹ ثابت ہی ہے فلوک تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی ضرور سسکرائب کرنے لیا تو بینے ٹائم میں اس کی چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ستھیا پریم کی کتھا مووی میں میں کارتے کرنے والی لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے ان کی جوڑی میں ایک پہلے بھی مووی بنی تھی بھول بلائٹو جو مووی باکس سوکیشن پر بلاک پسٹر ثابت ہوئی تھی اگر بات کریں اس مووی کی باکس سوکیشن کی تو اس مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے نو کروڑ چالیس لاک کی نٹ کلیکشن کی ہے اس طرح ستھیا پریم کی کتھا مووی نے اپنے پہلے دن میں وارڈ وائٹ بارہ کروڑ پچاس لاک کی باکس سوکیشن کی ہے اس طرح اس مووی نے اپنے دوسرے دن سات کروڑ پچیس لاک تیسرے دن دس کروڑ دس لاک چوتھے دن بارہ کروڑ ستر لاک کی باکس سوکیشن کی تھی اگر بات کر اس مووی کی پانچویں دن کی باکس سوکیشن کی تھی اس طرح اس مووی نے پھرے پانچ دن میں وارڈ وائٹ ساٹھ کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کر اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ ہے پچپن کروڑ اگر بات کر اس مووی کے چھتے دن کی باکسز کلیکشن کی تو ستھے پر ایم کی قطعہ مووی نے پھرے چھتے دن چار کروڑ کی باکسز کلیکشن کی ہے اس طرح ستھے پر ایم کی قطعہ مووی پہلے چھ دنوں میں وائلڈ وائٹ پیسٹ کوٹ کی باکس آس کلکشن کر لی اور یہ مووی باکس آس کلکشن پر سپر ہٹ ثابت ہو چکی ہے باقی آپ لوگ کی کیا رہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں